سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حثمان اور بھائی کل عام وعنت و خیر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو بھائی ابھی ٹائم کم ہے بھائی ایسے ہی نکلے گا سن رائز ہوگا تو اس کے تقریباً دس منٹ بعد عید کے نماز پڑھا دیں گے تو ہم اپنے راستے میں بھائی مسجد نبوی کے لئے وہ آپ کو یہاں سے مسجد نبوی کے بنانے ظر آ رہا ہوں تو کشت کرتے ہیں بھائی جلدی پہنچ جائیں بھائی وہاں راستہ بند کر دیا ہے لوگ پھر بھی روڈ کارس کر کے جا رہے ہیں اگر ہم اس سائٹ سے جاتے ہیں تو پھر ہم امام صاحب کے آگے ہو جائیں گے تو وہ نماز نہیں ہوتی پھر امام صاحب کے آگے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جنت البکی کے سگنل پہ وہاں سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے میں جگہ مل جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھائی جنت البکی کا سگنل ہے یہ سامنے طریق عبدالعزیز ہے اور یہ رہشتے کریں ماشاءاللہ فل وہاں پڑے بھائی میں سوچنا مجھے جگہ کہاں ملے گی نماز پڑھنے کیلئے ماشاءاللہ صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ و علیہ لیکہ و اصحابی کا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ نبی اللہ و علیہ لیکہ و اصحابی کا یا نور اللہ بھائی جگہ مل جائے نماز پڑھنے کی ہے بھائی تلکی ترکیب یار یہ بالکل سگنل دیئے دیکھیں یہ پوری لائن پڑھنے کی ہے عبدالعزیز کا سکنل ہے وہ پورا فل ہے وہاں سے پورا فل ہے یہ جنسل بھکی کے ساتھ سا لوگ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں بھائی نماز تو بھائی پڑھنے ہیں یہ جگہ تو ملی جائے گی کہیں رہے ابھی جگہ آگئی انشاءاللہ یہیں پہ سیٹنگ میں راتے ہیں اپنی بھائی تو ادھر بھائی ہم بیٹھ رہے ہیں یہ جانماز بیشالی ہم نے یہیں ہیں کیونکہ پیچھے کی طرف تو آپ ماشاءاللہ رشتی اکسپتیں یہیں پہ انہیں گا صحیح رہے گا تو یہاں پہ بھی عید کی نماز کے انتظار کرتے ہیں تھوڑی درہے گے سورج جیسے نکلے گا اس کے دس منٹ کے بار عید کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ تو let's wait انشاءاللہ میرے ساتھ میں انشاءاللہ عیدر فدر کے نماز پڑھتا ہے اور بعد میں کچھ کھاپے ٹاپکے بھی کریں گے انشاءاللہ بس بھائی عید کی نماز میں کوئی پانچے منٹ رہ گئے ہوں گے یہ سورج نکلنے والا تو بس کچھ دیر میں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور عید کو مبارک کرتے ہیں بھائی یہ بھائی نماز عید الفدر کی جماعت کھڑی ہوگی یاللہ نماز پڑھتے ہیں آپ سب کو بھائی بہت 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 عید مبارک عید کی نماز الحمدللہ ادا کر لی ہے اب پیشے میرے ماشاءاللہ رون کے دیکھ سکتے ہیں اب سب عید کی نماز وگیرہ پڑھ کے نکر رہے ہیں تو ابھی ہم کچھ کھانے بھی نکلے جلتے ہیں ایک جگہ ہے وہاں پہ میں اس طرف نکر رہا ہوں تو میرے ساتھ رہے یاللہ یہ ماشاءاللہ بھائی گلاب کے پھولوں کا یہ گلدستیں یہاں پہ یہ بیچ رہے ماشاءاللہ لیکن ہم کس کے لئے لے ہیں یاللہ ماشاءاللہ یارے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی ٹرانسپورٹیشن کی بسیں جو حرم سے آپ کو مختلف علاقوں میں لے کی جاتی ہے لیٹس ایڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائنیں لگی بڑی ہیں ٹرانسپورٹیشن کی ٹرانسپورٹیشن بسیں ہیں نکل جمعی کی ہے یہ نکل جمعی کی یہاں سے خالدی ہے یہاں سے عزیزی ہے جو جو جس جس علاقے میں جانا ہے یہ وہاں پہ لے کی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ روڑوں کے رش چیک کریں بید علی بھائی اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں یہ گاڑی میں تو آپ کے چانس ہی نہیں بھائی 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 رش یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کچھ دیر کا رش ہوتا ہے یہ باند میں ختم ہو جاتا ہے مدینہ یہی خوبصورتی ہے اس کا رش جلدی ختم ہو جاتا ہے یعنی اس کے روڑز ایسے ماشاءاللہ بنے میں جلدی رش ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اچھے مسجد نبیل کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر بھائی ادل شتر کے نماز کا ماشاءاللہ ادل شتر کے بعد بھائی بھی نماز عطا کر کے ابھی جا رہے ہیں بھائی کچھ اتنے رش میں بھائی پانی نہیں مل رہا تھا پانی لیا بھائی پیاس سے جان جا رہی تھی ابھی بھائی پائے کھانے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی بہت کوئی سپیشل قسم کے پائے ہیں بہت کوئی سپیشل قسم کے پائے ہیں بھائی بھائی آگے ان کو آلام سکون سے پائے کے کھارتے ہیں بھائی بہت کوئی سپیشل قسم کے پائے ہیں اور بڑے پائے ہیں بھائی آگے وہ ہو یار بہت کوئی الاسند بھائی ماشاءاللہ 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 بہت کوئی الاسند بھائی بھائی موسیقی موسیقی ماشاء اللہ موسیقی کھانے کے بعد چاہی نہ ہو تو وہ کھانا کے سب ہے چاہی تو لازمی ہے بھائی چاہی تو لازمی ہے چاہی تو لازمی ہے چاہی لازمی ہے چاہی کے بغر کچھ نہیں بھائی تو یہ تا بھائی ہمارا عید کا ایک خوبصورت سا ولوگ تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر چینل کا بھی دکھ سبسکرائب نہیں کیا چینل کا سبسکرائب کر لیں ہے وگریٹ ڈے عید کو اچھے سے منائیں اپنے لوگوں کے ساتھ منائیں اپنے شدداروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیوں کو بانٹیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں بھائی اللہ حافظ